ڈراما سیدھے برنس روڈ کے رومیو جولر کی ایپیسوڈ نمبر 17 میں کیا ہونے والا ہے ناظرین جانگے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے تو جلدی سے سبسکرائب کرنے ایپیسوڈ نمبر 17 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب فریہ بات کرتی ہے زارہ اور بلال سے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتی ہے بات کرنے کے بعد جب افسوردہ بیٹھی ہوتی ہے ڈائننگ ٹیبل پر تو آتا ہے فرہاد اس کے پاس اور اس کو پوچھتا ہے کہ تم اتنی افسوردہ کیوں ہوں جس پر کہتی ہے آگے سے فریہ اپنے شوہر فرہاد سے کہ اثر میں میں نے آج گھر والوں کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے اور زارہ اور بلال سے جب سے میں نے بات کی ہے تب سے مجھے ان کی بہت ہی زیادہ یاد آ رہی ہے بس اس لئے تھوڑی سی افسوردہ ہوں جس پر کہتا ہے فرہاد اپنی بیوی فریہ سے کہ ہم اس گھر سے اور ان محول سے دور ہی رہیں تو ہمارے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب زارہ اور بلال اپنی پھوپو کے پاس جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شادی میں ہمیں فریہ کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے جس پر اس کی پھوپو کہتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ زارہ کے ماں باپ سارا کسور جو ہے وہ پھوپا جان کا بنا دیں گے اور کہیں گے کہ جو کچھ کر رہا ہے یہ پھوپا جان کی ہی گلتی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ پہنچ جاتی ہے ماں فرہاد کی فریہ اور فرہاد کے گھر اور وہاں جا کر کہے گی کہ یہ تمہیں مجھ سے جدا کر کے فریحہ جائے وہ خوش رہے گی جس پر کہے گا فرہاد جب میرے پاس کوئی ٹکانت نہیں تھا تو باپ نے بھی مجھے اپنے پاس بلکل بھی نہیں رکھا جس پر کہتی ہے اس کی ماں فرہاد کی کہ میں تم کو لینے آئی ہوں اور اپنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے جس پر فرہاد بولتا ہے کہ آپ اگر مجھے لینے آئی ہیں اور وہ بھی فریحہ کے بغیر تو ایسا منکر نہیں آپ واپس چلی جائیں میں فریحہ کے بغیر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا میں فریحہ کے ساتھ ہی رہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا اور آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اگر آپ لوگ فریحہ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا اس بات پر اس کی ماں جو ہے وہ کرے گی اس کے باپ کے ساتھ بات اور کرے گی فریحہ کو ایکسپٹ اور کیا فریحہ جا ساتھے گی فرہاد کے گھر اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پپی کی شادی پر کیا فریہ کو لانے میں فریہ کو گھر بلانے میں پپی جو ہے منا پائے گی اپنے گھر والوں کو کمیٹمنٹ ضرور بتائیے گا